شادی کا ہائی وولٹیز راما اب ختم ہو چکا ہے نحمت ادوید کی شادی ہو گئی ناز اور نکھل کی شادی ہو گئی لیکن یہاں پر اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ نحمت اس گھر میں کیسے اپنی زندگی بتائے گی جس گھر میں اسے کوئی بھی پسند نہیں کرتا ہے ساس نے الگ کہہ دیا کہ تمہیں اس گھر کا بہو کا درجہ تب ہی ملے گا جب میرا بیٹا ادوید تمہیں پتنی کی روپ میں سیوکار کرے گا ادوید نے یہ کہہ دیا نحمت سے کہ تمہاری زندگی کے باغ دور کو میں اپنی ہاتھوں میں رکھوں گا کل ملاگر کہا جائے تو نحمت جو ہے وہ ہر طریقے سے ٹوٹ چکی ہے اب بات کرتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے اپکمنگ اپیسوڈ میں جی ہاں اپکمنگ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ آپ نے سامنے کی لڑائی ہونے والی ہے ایکم جو ہے وہ اپنے آپ کو مجبوط کر کر اپنی ڈیوٹی پر واپس آ چکا ہے جہاں جو ہے ایکم وہ ادوید اور نحمت سے ٹکراتا ہے سامنے کھرا ہو جاتا ہے ایکم اور پھر ادوید کے ساتھ اس کی کافی بگ جھنگ بھی ہوتی ہے اور یہاں پر ادوید جو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ میرے راستے میں اور میری بی بی کے راستے میں کبھی مت آنا کیونکہ تمہیں معلوم ہے نا کہ میں کس پارٹی سے بلونگ کرتا ہوں یہاں ایکم نے بھی کہا ہے کہ جس پارٹی سے تم بلونگ کرتے ہو نا اس پارٹی کے کالے چٹھے تو میں نکال کر رہوں گا یہاں پر اب ایکم ہے اپنے پاپا کی موت تیج و فتح کی موت سب کے بارے میں تحقیقات کرتا ہوا نظر آئے گا ایسے میں آپ کچھ ایسے مومنٹس بھی دیکھنے والے ہیں جب نحمت اور ایکم بہت قریب ہوں گے جہاں نحمت کا پیر فسلتا ہے اور ایکم اسے سنبھالتا ہوا دکھائی دیتا ہے حالانکہ نحمت کچھ بول نہیں پاتی ہے لیکن ایکم کے دل میں آج بھی نحمت کے لیے تھوڑا پیار ضرور بچا ہوا ہے